ہیلو دوستو میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا ہوں میں نئی ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے لاز جڈہ تین بار دیکھی مجھے بہترین لگی میں نے رکشہ مندر نہیں دیکھی اس لئے میں نے اس کو کوئی ریویو نہیں دیا مجھے لاز جڈہ تین بار دیکھا اور مجھے لگتا ہے میں ایک دو بار اور لاز جڈہ دیکھ سکتا ہوں اور جو ان کے کلیکشن کی بات کریں تو انڈیا میں جب کورونا آیا ہے کورونا کے بعد کوئی بھی فلم سکسیس فول نہیں ہو رہی ہے اتنی بھی اچھی ریٹنگ مل جائے ایک دو فلمیں پولٹیکل ایجنڈے کی وجہ سے ہٹ ہو گئی ہیں جیسے کشمیر فائز اور کچھ فلمیں سیکویل کی وجہ سے ہٹ ہو گئی ہیں جیسے بھولو لہی ہے ٹو پا کی نورمن موویز کوئی بھی اتنی بڑی ہٹ نہیں جا رہی ہے نہ بولی ووڈ میں نہ ہی ساؤٹ میں تو فرینچائز ہیں ساؤٹ میں پوشپا یا KGF یا آر 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 صرف وہی ہٹ ہو رہی ہیں اور باقی فلمیں فلوپ جا رہی ہیں سیدھی سیدھی چاہے بولی وڈ ہو چاہے کوئی سی بھی انڈسٹری ہو وہاں کوئی بھی فلم ہٹ نہیں ہو رہی ہے کورونا کے بعد ایسی سیچیشن ہو گئی ہے اور لازن چٹہ کو آپ کو پتا ہے کہ لازن چٹہ کے خلاف کتنا ہیٹ پوائکوٹ اور ریلیزن کے نام پہ کیا ہیٹ فلایا گیا ہے ویڈ سپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ تو لازن چٹہ جو بائکوٹ ہوئی ہے ہر جگہ گراؤن لیول پر تو اس کا اثر پڑا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا پر اگر اس چیز کا اثر پڑتا تو اکشے کمار جی کی فلم بڑی پروپا شرپ ہوتی کیونکہ اکشے کمار جی کی فلم کا کوئی بائکوٹ نہیں کر رہا تھا اس طرح سے جس طرح سے آمین خان کی فلم کو بائکوٹ ہو رہا تھا پر آمین خان کی فلم لکشا بندن سے دوڈ کلیکشن کر رہی ہے انڈیا میں بھی اور ورلڈ وائیڈ میں تو دس کونہ زیادہ کلیکشن کر رہی ہے اور جو لازن جیڈا کے فرز دیک کلیکشن ہے وہ تھا بارہ كروڑ وہیں رکشا بندن کلیکشن تھا آٹھ کروڑ سیکنڈ دیک کلیکشن تھا لازن جیڈا کا نو کروڑ رکشا بندن کا چھا چھے کروڑ وہیں لازن جیڈا تیسی دین کلیکشن تھا نو کروڑ رکشا بندن کا ساڑے سات کروڑ، پھر لا کیونکہ جو ملیریا ہے وہ صرف انڈیا میں پھیلا ہوا ہے تو انڈیا میں جو ملیریا کا مطلب آپ کو فلم پتچھل جائے گا لازل جڈہ ہے تو انڈیا جو یہاں پہ ملیریا پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے فلم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے شاید نہ بھی ہو کرنا کے بعد سیسوشن بدل گئی کہ لوگوں نہیں جارے ہال میں اچھی فلم ہونے کے بعد مینے جارے ورڈ اوماو جو ہلاسل جڈہ کا اور کہیں نہیں رکھ شبنگا بھی ٹھیک ہے اتنا برا نہیں ہے پر تب بھی آڈینس ہولیڈے پریئیڈ میں ہال میں نہیں جاری تو آج کا جو کلیکشن ہے پندرہ اگس کا تو اس فلم نے آج لگ بگ 10 کروڑ کمائی گی اور رکشہ بندن وہیں 7 کروڑ کمائی گی تو رازل جڈہ 46 کروڑ کر لے گی وہاں اس دن میں اور کہیں نہ کہیں اپنی رکشہ بندن 7 کروڑ کمائی گی تو 35 کروڑ کر پائے گی ورلڈ وائیڈ میں رازل جڈہ بہترین چل رہی ہے یہ فلم بیدیش میں all time blockbuster ہے ورلڈ وائیڈ یہ فلم 200 سے 300 کروڑ روپے کمائی گی without China, Taiwan, Turkey, Pakistan ریلیز تو اگر یہ ہاں ریلیز ہوگی تو یہ فلم مجھے لگتا ہے 1000 کروڑ پار کر دے گی کہ آمیخان کی فین پر رنگ آپ کو چائنا پتا ہے آمیخان پر کتنا believe کرتے ہیں چائنا والے پر جو اکشو کمار جی کی فلم ہے وہ کہیں نہ کہیں 50-60 کروڑ پر سمر جائے گی لازل جڈہ 46 کروڑ کمائی گی آج 15 آگستہ اور اس کے بعد وہ فلم 100 کروڑ بھی ٹچ کر سکتی ہے علکے 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 کی جنماسٹ بھی ہے سنڈے، فرائیڈے، منڈے اور سڈڈے ہیں تو یہ چار پاس دن ہے اس دن لازل جڈہ بہت اچھے سے کلیکشن کر سکتی ہے اس کے بعد کوئی بڑی فلم نہیں ہے ایک ساؤت کے فلم ہے لائی کر وہ فلم ہے یہ جو ایفیکٹ نہیں کرے گا اگر یہ فلم لگ بھی چلتی ہے لگ بھی ریس کا گھوڑا بنتی ہے یہ نو ستمبر تک برماسٹ آ رہی ہے تب تک اگر یہ فلم ایک دو دو تین چار کروڑ کماتے کماتے گی یہ فلم سائد سو کروڑ کر جائے اور اکشو کمار جی کی فلم پچاس ساڈ کروڑ کر جائے دونوں ہی فلم بجٹ کور نہیں کر پائیں گی پر ایک ایفریج مووی کے لائی جا سکتی ہے اگر وہ ساڈ کروڑ کماتے ہیں وہ ساڈ کروڑ ورلڈ وائیڈ میں تو لازل سن چڈڈہ جو ہے وہ آل ٹائم بلوگویسٹر دکھائی دے رہی ہے تو جو اس کا کلیکشن ہے مجھے لگتا کہ سو کروڑ پاس جائے گا رکشہ بندر کا پچاس ساڈ جائے گا تو فلم اس طریقے سے پرفارم نہیں کر دی پر اتنا برا پرفارم بھی نہیں کر دی جیسے کورونا کے بعد اور فلموں نے پرفارم کیا ہے رنوے 34 ہو گئی ہیرو بنتی ہو گئی چرسی ہو گئی یہ فلم میں بیس پتچیس تیس کروڑ سے بھی آگے نہیں بڑھ پائیں پر رکشہ بندر کا ہی نہ گئی پچاس کروڑ اور لازلی چڑڑا سا کروڑ پار کرتی نظر آ رہی ہے ابھی کے حساب سے اور آگے کیا ہوتا ہے یہ بات نہیں پتا چلے گا تو آمریکھان نے تو سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اوورسیز میں آر 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 کے جیف ان کو بھی بیٹ کر دیا ہے کہیں کہیں جگہ تو جو بول والا ہے آمریکھان کا سٹارڈم ہے پرینڈ آمریکھان ہے وہ پروپسٹر دے رہے ہیں اپنی ورلڈ وائیڈ میں انڈیا میں اتنی نہیں چل پا رہی ہے پر تب بھی سو گھرڑ کا آکڑا پارک کر سکتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے جتنا بھی کلیکشن رہے گا اگلے ویگ کا تو میں آپ کو ضرور لاؤں گا آپ میری ویڈیو دیکھیں شیئر کریے لائک کریے سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کو دکھائیے آنگا میں اپنے اپنے ویڈیو دیکھ سا تینکی